نحمد ہوا نسلی اللہ رسول کریم اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی شاہ لی صدری و احسر لی امری و احلال اقدت من لسانی افقہ و قولی ربی اصر والا تغصر و تم من بالخیر بکنستائن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم سیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اب پھر سے اگن سورہ علی عمران آیت نمبر 104 ہے نا because I am referring قرآن جو قرآن پہلے جاننا ہے اس کے بعد ساری کتابیں جانو منع نہیں ہے لیکن سب سے پہلے قرآن کی معلومات ہو نہیں چاہیے تاکہ تم فالو کر سکو اور کامیاب ہو جاؤ ہے نا اب سب سے پہلے ہم لوگ سیکھیں گے کہ یہ کامیاب کون لوگ ہیں دیکھو سورہ عصر میں بھی ہم نے سیکھے تھے والعصر زمان کی قسم ان الانسان الافیخ اسر بے شک انسان خسارے میں اللہ سوائے اللہ زینہ ان لوگوں کے جنہوں یہ چار کام کی ہیں اب پھر وہی چیز دیکھو یہاں پر سورہ عالم آیت نمبر 104 اب میں پڑھتی ہوں دیکھو والتکم اور چاہیے کی رہے منکم تم میں سے امت ای امت ای ایک امت یدعونا و بلائے اللہ الخیری اللہ انہی طرف خیر کے و یقمرونا اور وہ حکم دے بالمعروفی اچھے کاموں کا و ینحونا اور وہ روکے انی المنکر برے کام سے برائی سے و اولائی کا اور یہی لوگے ہم المفلیہون جو کامیابے میں نے بتا ہی نا باقی سارے خسارے میں سیوہ ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اللہ کے نیک کام کی اور دین کا کام کی یہ نبیوں والا کام ہے اتنا آسان نہیں کیونکہ نبیوں والا کام ہے نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے تو جنت کمانا بہت مشکل ہے بتائیں نا رزق کا بھی اللہ تعالی نے وعدہ کی ہے اللہ تعالی نے وعدہ کی ہے رزق کا لیکن جنت کا وعدہ نہیں جنت تمہیں کما کے آنے اسی لئے دنیا میں بھیجے اللہ تعالی نے ہے نا کہ ہم جنت کمائے تو ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں جانا کہ میں تو ایمان والی تمہیں جنت میں جاؤں گی ایسا کچھ نہیں ہے ہے نا تو اب دیکھو کیسے یہ پتا چلا کہ ایسے کچھ نہیں ہے آپ اپا ایسے بول رہے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے دیکھو جب آخرت میں یہ بھی قرآن کی تفسیر میں سے بتا رہی ہوں آخرت میں نا جب جہنم کا دروگہ مالک پوچھے گا جو لوگ کسرت سے جہنم میں داخل ہوتے ہیں اللہ خوک کر اللہ خوک کر کہ جانور انہیں جگہ بنا لیے جنت میں ہے نا اور ہم انسان اگر جہنم میں جائیں گے تو ہم سے بڑا بیوکوف کون ہے بڑا بیوکوف کون ہے جو جہنم میں چلا جا دنیا میں آنے کے بعد اللہ خوک کر دیکھو جنت میں جانور انہیں بھی اپنے لئے جگہ بنا لیے اور اگر ہم انسان جہنم میں جائیں گے تو ہمارے جیسے بے کوف کون ہے پھر اب مالک جو جہنم کا دروگہ ہے وہ کسیر جو کسرت سے جہنم کی طرف آ رہے ہوں گے تو ان لوگوں کو پوچھیں گا کہ تم لوگ نے ایسا کیا کیے تھے یہ قرآن کی تفسیر ہے ایسا کیا کیے تھے جو اتنے کسرت سے لوگ جہنم میں آ رہے ہیں تو ان لوگ کہیں گے مالک سے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑتے تھے اللہ خوف پر مطلب ایمان والے تھے اور وہ لوگ جہا رہے تھے جہانم میں تو بتائے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑتے تھے لاکھ خوف پر تو اسی لیے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا ہے اب نیک عمل کیا ہے نیک عمل وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور حدیث ہے یہ ہے نا کہ اللہ کی اطاعت اللہ اطاعت رسول اللہ یا اطاعت اللہ اطاعت رسول اللہ تو جو قرآن میں ہے اور جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کرنے کو جیسے سنت طریقے پہ عمل کرو ہماری صبح سے شام تک ہے کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ انہا چاہیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ تو ہم سو فیصد کامیابے کہاں یہاں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم دونوں جانب میں ناکامیاب ہو گئے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی اب دیکھو اگر تم ٹائلیٹ بیت الخلا جا رہے ہو ٹائلیٹ جا رہے ہو اور اگر واش روم کو اور اگر تم نے دعا پڑے تو تم دنیا میں بھی بچ گئے نا خبیصوں سے ناپاک جن مرد عورتیں رہتی نا اس میں بیت الخلاوں میں ہے نا تو اگر دیکھو حضرت موسیٰ شاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان بیت الخلاوں میں ناپاک جنہ تو کانا جنا ہے تا جب تم جاؤ تو دعا پڑ کے جاؤ تاکہ تمہاری حفاظت ہو جائے ان سے تو اگر ہم پڑ کے جاتے ہیں دنیا میں بھی حفاظت ہو رہی ہماری جنت میں پاک صاف اورتے جائیں گی اگر جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ سرکر شکیے تو ہمارا کیا بنیں گا تو دعا پڑیں گے تو دنیا میں بھی حفاظت ہو گی اور آخرت کے لئے کیا ہوگا کہ جو دعایں اگر ہم پڑ کے جاتے تو اتنا وقت نیکیاں لکھی جاتی ہیں حالانکہ ہم نیکی نہیں کر رہے لیکن نیکی لکھی جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پہ وہ کر رہے ہیں ہم تو سنت طریقے پہ نا تو اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ ہم فارق نہ ہو جاتے تو اس لئے ہر کام اب پانی بھی پیے تو غیر اللہ کی طرح خرے رہے کے ان کا اور ہمارا پورے جو ہے ایک مومن کی زندگی بلکل ڈیفرنٹ ہونی چاہئے تو تو ہم ایمان والے نا تو ہم نے کیا کریں گے کہ پانی پینے کا بھی جو طریقہ اگر ہم سنت طریقے سے پییں گے دیکھو کتنے لوگوں کی سانس کی نلی میں پانی اٹا گیا موتے ہو جاتی ہے ہے نا یا نہیں دیکھ کے پیے تو پانی کے اندر کچھ تھا اور پی لی اور مر گئے کتنی اس طرح سے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے کو بچاتا ہے سنت طریقہ اور آخرت میں بھی تو کیسا ایک ایک سنت طریقے پر سو سو شہیدوں کا سواب ہے وہ حدیث کے ساتھ میں ڈالوں گی انشاءاللہ کہ ایک ایک سنت طریقے پر سو سو شہیدوں کا سواب ہے ہے نا تو ہم کو کتنے چھ سو شہیدوں کا سواب مل گیا اور باز جو میں آٹھ سنت پانی پینے کی تو آٹھ سو شہیدوں کا سواب سب پانی پینے پر ملا یہ نیکیوں کی قدر ہم کو آخرت مہیں گی جب شہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا بیوی شہر کو دیکھ کے بھاگے گی ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگیں گا بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگیں گا ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گا کہ کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لیں اللہ خبر ہر ایک کو اس وقت تو قدر آ چکی ہوگی اگر ایک نیکی بھی کم پڑی تو کیا ہے پھر جہنم ہے نا جہنم اللہ فرماتے اللہ تعالی فرماتے کہ اگر جہنم میں ذرا سا کھول دوں نا تو اس کی بدبو سے پوری مخلوق مر جائے اللہ خبر تو اس میں ہم رہیں گے کیسے بات کرو نہ کوئی کام نہیں گا اب زندگی میں جب ہے جب آنکھوں لی صویرہ سوچو جو ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ بلکل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پر زندگی گزارنی ہے آپ علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنا ہے دیکھو میں نے ساری ویڈیو سب سے پہلے میں نے وہی لیکچرز کے کلپس بنائی ہوں جو میری کلپ ہے ساری وہی ہے پانی پینے کی سنتیں سر میں تیل دالنے کی سنتیں خانہ کھانے کی سنتیں بیت الخالہ جانے کی سنتیں گھر میں داخل ہونے کی نکلنے کی تو یہ صرف سننی لینا یہ ہم کو عمل میں لانا ہے ورنہ شیطان بھولا دے گا ہے نا اور اگر اس طرح سے ہم نہیں جی رہے تو ہم خسارے میں کہ ہم کو اطاعت اللہ اطاعت رسول اللہ کہا گیا پہلے کہا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دی کہ نبی کی سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے طریقے پہ جیو اطاعت اللہ اطاعت رسول اللہ تو ہم کو بلکل اطاعت کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ